وَإِنْ اور یاد کرو جَبْ قَالَ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ اپنی قَوْمِ سے یا قَوْمِ اے میری قَوْم اِنَّكُمْ وَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہمارے یہاں پر تو ذہن یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں مارنے کو لیکن حقیقت یہ ہے قرآن یہ کونسپ دیتا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہے قیامت میں عذاب ہے جہنم میں عذاب ہے اور گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی تکالیف ہیں وَمَا أَصْعَابَكُمْ بِمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو کوئی کہ انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور کفر اور شرک یہ تو ظلم عظیم ہے یہ تو اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں جلنے والا ایک مرض ہے کہ یہ مرض جہنم میں جلائے گا وَإِذْ قَوْلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی اے میری قوم اِنَّكُمْ وَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِشَكْ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْدِ بچھڑے کو معبود بنا کر بچھڑے کی پوجہ کر کے شرک کی تین قسمیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا پوجہ کرنا یہ شرک فی العبادت ہے جسے ہندوستان اگر جائیں تو ہندو لوگ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ شرک فی العبادت ہے اور دوسری چیز شرک فی ذات یہ سمجھنا کہ جیسا اللہ ہے ایسی ذات دوسری بھی ہے اسی طرح خدا کا بیٹا سمجھنا یہ بھی شرک فی ذات ہے جیسے عیسائی یہودی شرک فی ذات میں مقتلع ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور حضرت عزیر کو یہودی خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں شرک فی العبادت اللہ کے سواں کسی اور کی عبادت کرنا پوجہ کرنا یہ شرک فی العبادت ہے شرک فی ذات کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنا یا اللہ سمجھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو یہ شرک فی ذات ہے اور شرک فی صفات شرک فی صفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی ہی کسی بندے کے لیے صفات تصور کرنا اور اس میں برابری سمجھنا یہ شرک فی صفات ہیں شرک فی صفات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے شرک فی صفات کے معنی ہیں برابری مثلا قرآن مجید فوقان حمید میں ہے ان اللہ من ناس لرعوف الرحیم بے شک اللہ تعالی لوگوں پر رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے فرمائی اللہ تعالی کیا ہے رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے قرآن مجید فوقان حمید ہی کی دوسری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيِّمَا عَلِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ مِلْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اس آیتِ قریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رعوف و رحیم کہا گیا جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں کس کو رعوف و رحیم کہا گیا اللہ کو دوسری آیت میں کس کو کہا گیا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے قرآن کی روح سے اللہ بھی رعوف و رحیم ہے قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رعوف و رحیم ہے لیکن یہ شرق پر صفات نہیں ہے کیونکہ ہو بھی نہیں سکتا کہ قرآن تو شرق کو مٹانے کے لیے ہے قرآن میں شرق کی دعوت تو ہو نہیں سکتی لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال شاید پیدا ہو کہ برابری تو نظر آ رہی ہے اللہ بھی رعوف و رحیم ہے حضور بھی رعوف و رحیم ہے ہو گئی برابری نہیں برابری سے یہ مراد نہیں ہے فرق ہے اللہ رعوف و رحیم ہے ذاتی حضور رعوف و رحیم ہے اللہ کی عطا سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے رعوف و رحیم ہے حضور رعوف و رحیم ہے جب سے اللہ نے بنایا جب یہ فرق ہو گیا تو اب برابری نہ ہوئی اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے غیب والشہادت کو جاننے والا ہے اور قرآن مجید فوقان حمید نے فرما وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِالْدُونِينَ یہ محبوب یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں یعنی غیب کے خزانے بھی ہیں اور غیب کے خزانے دینے میں یہ نبی بخیل نہیں ہے تو غیب کا علم انبیاء کو ہے اللہ کو بھی ہے لیکن فرق ہے اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کو علم اللہ کی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور نبیوں کا علم جب سے اللہ نے عطا فرمایا یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی اس کی تفصیل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسٹ شرق کی حقیقت اس کو سماج کیجئے اور کتاب میارِ ہدایت کا متعلق کیجئے وَإِذْ قَوْلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسَىٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائے یا قومی اے میری قوم اِنَّكُمْ غَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بِاتِّخَادِكُمْ الْعِجْلِ بچھڑے کی پوجہ کر کے بچھڑے کو معبود سمجھ کر شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا فَتُوبُو فَسْتُمْ سَبْ رُجُوْ لَاؤ توبہ کرو اِلَا بَارِئِكُمْ اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں باری کے معنی پیدا کرنے والا فَاقْتُلُو فَسْتُمْ قَتَلْ کرو اَنفُسَكُمْ اپنوں میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا جب کوئی شخص کفر کر لے یا شرک کر لے مسلمان ایسا کرے تو مرتد ہو جاتا ہے ہماری شریعت میں یہ قائدہ ہے اگر مسلمان مرتد ہو جائے اور توبہ کر لے فوراً تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا والے صلات و سلام کی شریعت میں قائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی کفر و شرک مسلمان کر لے تو وہ مرتد ہو جائے گا اب وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ تو قبول ہے مگر دنیا میں اسے قتل کر دیا جائے گا جسے قاتل ہے قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو مقبول ہے مگر قساس میں اسے قتل کرنے کا قانون بھی موجود ہے اگر وہ رسہ راضی نہ ہو تو دنیا کے اندر قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا حالانکہ توبہ اس کی مقبول ہے لیکن دنیا میں سزا اس کو ضرور دی جاتی ہے جبکہ اس مقتول کے وہ رسہ چاہیں تو وہاں یہ قائدہ تھا تو وہ قائدہ آپ نے سنایا میری شریعت میں یہ قائدہ ہے لہٰذا اب تم یہ کرو کہ جن بارہ ہزار نے شرک نہیں کیا جو مرتد نہیں ہوئے جنہوں نے بچھڑے کی پوجہ نہیں کی وہ ہاتھ میں تلواریں لے اور باقی لاکھوں افراد جو پانچ لاکھ سے زائد ہیں وہ گٹھنے کے بل بیٹھ جائیں اور اپنے سر کو آگے بھی طرف جھکا دیں صبح سے لے کے شام تک قتل کیا گیا اور ستر ہزار بنی اسرائیلی قتل ہو گئے قائدہ تو یہی تھا اور اس اصول کے مطابق سب کو قتل ہو جانا تھا صرف بارہ ہزار بچتے لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلات و سلام نے دعائیں کی حضرت حارون علیہ السلام آمین کہتے رہے اور عرض کیے پروردگار یہ تو سب ختم ہو جائیں گے تو کرم فرما دے تو انہیں معاف کر دے رب العالمین نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو قتل کر دیے گئے انہیں ہم نے شہادت کا رتبہ تا فرمایا اور جو زنہ بچ گئے انہیں اس گناہ کو ہم نے معاف کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ذکر کیا تو فرمایا ذالکم خیر لکم وہ کہنے لگے یہ کام تو بہت مشکل ہے فرمایا نہیں ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اِنَّ بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدی پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور تمام قتل ہونے سے بچ گئے فَتَابَ عَلَيْكُمْ پَسْ اللَّهَ نَيْتُمْ تَوْبَا قَبُول فرمائی اِنَّهُوَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِينَ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان ہے اب بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے وَإِذْ قُلْتُمْ اے بنی اسرائیل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے ہرگز یقین نہیں کریں گے حَتَّى نَرَ اللَّهُ یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں جہرہ جہرہ کے معنی ظاہر اعلانیہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے قتل کرنا موقوف ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو قتل کر دیئے گئے انہیں شہادت کا رتبہ ملے گا اور جو بچ گئے ان کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا اس پر یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ ان میں سے اس قوم کے بڑے بڑے ستر افراد لے لیں اور ستر افراد لے کر کوہ تور پر آئیں اور یہ سب وہاں پر قوم کی طرف سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کریں تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا اور انہیں شہادت کا رتبہ دے گا اور جو زندہ ہیں ان سے یہ گناہ معاف فرما دے گا ستر افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر گئے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے میرے رب نے یہ فرمایا کہ یہ ستر افراد ہی کہنے لگیں بڑی عجیب بات ہے آپ نے اور ہم میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں ہمیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے رہا ہمیں تو آپ کی بات پر یقین نہیں آتا نعوذ باللہ ہمی ظالے اب ایسا کیجئے کہ ہمارے سامنے اللہ کو ظاہر کر دیں اور خود اللہ آ کر نعوذ باللہ ہمیں ہمیں اگر کہے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں تو انہوں نے اس طرح سرکشی کی فَآخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَو صَاعِقَو کڑک زوردار آواز یہاں صَاعِقَو سے مراد وہ آواز ہے جو اتنی زوردار ہو کہ خوف کے مارے انسان کا دل بند ہو جائے ہر فیل ہو جائے فَآخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَو ان سے نادانی ہو گئی انہوں نے میری بیعدوی کر لی تو کرم کر دے تو معاف کر دے رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا ثُمَّا پھر بَعَثْنَاكُم ہم نے اٹھایا کم تمہیں تمہارا زندہ کیا مِمْ بَعْدِ مَوْتِكُم تمہارے مرنے کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون تاکہ تم شکر کرو نعمت کا بیان ہے شکر کرو اب مزید منی اسرائیل پر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے وَوَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا عَلَيْكُمْ تُمْ پر الْغَمَام بَادل کا غَمَام اس بادل کو کہتے ہیں جو گھنہ بادل ہو جس میں بہت ٹھنڈی چھاؤں ہو جہاد کے لئے نکلے اور جب جہاد کے لئے نکلے کہنے لگے یہ تو ریگستان ہے ہمیں تو ریگستان پار کرنا ہے بڑی صف درمی ہے آپ دعا کیجئے کوئی کرم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ایسا بادل مقرر کر دیا جو لاکھوں افراد کو گھیرے ہوئے تھا دن کے وقت یہ بادل گھیرتا رات ہوتی آسمان سے ایک نورانی ستون نازل ہوتا اور پورا میدان روشن ہو جاتا رات کی گھبرات دور ہو جاتے اب کھانے پینے کا جو مسئلہ ہوا فرما ہے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ الْمَنَّا مَنْ وَسَّلْوَا اور سَلْوَا مَنْ اور سَلْوَا یہ آسمانی کھانے کو کہتے ہیں جو اس موقع پر بڑی اسرائیل پر نازل ہوا مَنْ باعت مفسرین فرماتے ہیں ایک میٹھی چیز تھی حلوے کی طرح شہد کی طرح لیکن اس کا رنگ سفید تھا اور سلوہ جو ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھنے ہوئے بٹیر تھے جو صوبے صادق کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک طلوع آفتاب تک یہ آسمان سے گرتے تھے اور یہ لوگ اپنی چادروں میں اسے لے لیتے تھے اور یہ ایک دفعہ آتا پورے دن کے لئے کافی ہوتا ہفتے کے دن چونکہ ان بنی اسرائیل کے لئے عبادت کا دن تھا اور کوئی کام دوسرا کرنا ان کے لئے جائز نہیں تھا تو ہفتے کے دن یہ اگر اپنی چادرے لے کر اس کو جمع کریں یہ بھی ان کے لئے درست نہیں تھا اب ہفتے کے دن یہ بھوکے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا جمعے کے دن دگنا نازل ہوتا جو جمعے کے لئے بھی کافی ہوتا اور ہفتے کے لئے بھی کافی ہوتا موسیقی